خیبر پختونخواہ میں پانچ فیصد کی شرائم بات ہے چہتر افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں باقی صوبوں سے زیادہ شرائم بات ہے دنیا کے بہت سارے ممالک سے ظاہر ہیں یہ کم ہے ہمارے ساتھ تیمور سلیم خان جگڑا صاحب موجود ہے وزیر سے خیبر پختونخواہ تیمور سلیم خان صاحب بہت شکریہ صاحب کیا وجہات ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں زیادہ شرائم بات ہے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کیا لوگ اسپتال دیر سے آ رہے ہیں وہ چھپا رہے ہیں ڈرتے ہیں اسپتال جانے سے یا کوئی اور وجہ ہے کیا وجہ آپ ابھی تک اندازہ لگا پائیں ہم نے پہلے اس پہ بات کی ہے کہ جو ٹیسٹنگ جتنی ہوتی ہے شرائم بات اس پہ آپ کو جو نمبر آتا ہے وہ ڈپینڈ کا تو ایکچولی تو شرائم بات جو جس بھی صوبے کی آ رہی ہے ایکچولی لو ہوگی ہماری ٹیسٹنگ پہلے کم ہوئی ہے تو ہمارا فگر ہائی لگے گا لیکن جو سچ ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈیٹس ہوئی ہے وہ خیبر پختونخواہ میں ہوئی ہے اس کی کافی تفتیش کی ہے اور دو تین وجوہات پوٹینشلی سامنے آتے ہیں نمبر وان مجھے نہیں پتا کہ پورے پاکستان میں جو ریکارڈنگ پروٹوکالز ہیں وہ ایک جیسے ہیں یا نہیں ہم نے اپنی طرف سے جو بھی کووڈ پوزیٹیو پیشنٹ آیا ہے اور اس میں جو ہماری چورتر ڈیٹس تھی کل تک اس میں کوئی دس سے پندرہ تک ایکزیک نمبر مجھے یاد نہیں وہ لوگ تھے جن کو ہم نے ڈیٹس کے بعد ٹیسٹ کیا لیکن ہم نے ان سب کو کووڈ ریلیٹڈ ڈیٹس دیکلیئر کیا دوسری چیز جو میرے خیال میں شاید ضروری ہے کہ جو تیوریز چلتی ہے کہ پاکستان میں شاید ڈیز پھیلے نہیں ہمارا یہ خیال ہے ہم نے ڈیٹا یہ دیکھا کہ جو پچھلے تین مہینوں میں جتنے لوگ میڈل ایسٹ سے پاکستان آئے تھے کیونکہ ان کی ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ کر رہے تھے تو خیبر پختونخواہ میں پنجاب اور سندھ دونوں سے زیادہ لوگ سعودی سے یو اے ای سے باقی میڈل ایسٹ سے آئے تھے اور ہمیں یہ انڈکیشن دے سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت میں پورے ملک میں ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی تھی تو جو ہیڈن سپریڈ تھا وہ خیبر پختونخواہ میں زیادہ تھا جس کی ایک اور انڈکیشن یہ بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ شاید ہمارا وہ واحد صوبہ ہے جن کے تمام ازلا میں کوئی نہ کوئی کیس آیا ہے which would lead to the same انڈکیشن لیکن ای ٹھنک اوور آل اس کا مطلب یہی کہ یہ ڈیزیز پھیلتا ہے جردی پھیلتا ہے اور جو اس میں ولنبل لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جو اسی فیصد سے زیادہ ڈیٹس ہوئی ہیں وہ سکسٹی پلاس ایج کے لوگوں کی ہوئی ہے تو وہ کافی زیادہ اٹ رسک ہیں مجھے ایک اور بات بھی بتائے گا کیونکہ کیا ایسا ہے کہ لوگ در رہے ہیں اور بالکل آخری میں جب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس وقت اسپتال جاتے ہیں جس میں سروائیو کرنے کے زندہ بچنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کیا اس وجہ سے ریٹ زیادہ ہے ویسے دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ کی گھروں میں بھی انبات ہو رہی کیونکہ لوگ نہیں جا رہے ہیں ہم نے بہت سارے ڈیٹر سامنے رکھا ہے اور دنیا میں سوال بھی اٹھرا ہے کہ تقریباً دنیا کی عبادی کا پانچوہ حصہ پاکستان ایڈیا میں رہتا ہے وہاں پر اس وقت امواد کم ہے شرائع امواد کم ہے مگر اس کی وجہ ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی بلکل پیک نہیں کیا یہ بہت ساری وجہات پر بات ہو رہی ہے آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ لوگ ڈر رہے ہیں آخری سٹیج میں جا رہے ہیں جی کچھ ایسے ایویڈنس ہے کیونکہ شازیب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی دنیا میں بھی بہیوئر دیکھ کے کہ اکثر فیٹیلیٹی ریٹ تب زیادہ ہائے ہوتا ہے جب ہسپتالوں پہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس سٹیج پہ ابھی ہم نہیں ہیں لیکن جب ہم نے یہ ڈیٹا دیکھا ہے کہ لوگوں کو ہسپتال میں ٹائم کتنا مل رہا ہے تو یقینا جو ایوریج پیشنٹ لینکت ہے ہسپتال میں وہ دو سے تین دن کا ہے تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ لوگ لیٹ آئیں یہ میں نہیں کہہ سکتا اور ہمیں یہ ریسارچ کرنا پڑے گا کہ وہ آیا اس لیے ہے کہ لوگ ڈر کے مارے نہیں آ رہے ہیں کلچرل ہے لوگ جنرلی یہاں پہ ہسپتالوں سے دور رہتے ہیں اور کچھ جو ہمارے اس کوویڈ کے پروٹوکالز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں اور ان کو کہنا چاہیے ہزاروں لوگ انفیکٹ ہوتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کو ہسپتال آنا چاہیے جب ان کو ضرورت ہو لیکن اس کو ضرور دیکھنا پڑے گا اور میرے خیال میں کہ جہاں پہ ضرورت ہو ہسپتالوں کو انٹرٹین کرنا پڑے گا اس میں ایک اور بیہیوئیر ضروری ہے ایک دو کیسز ہم نے ایسے دیکھے جہاں پہ ایک ہسپتال دوسرے کو ریفار کرتا ہے اور یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ چونکہ پورے صوبے میں اور باقی ملک میں بھی ہر کونے میں ہسپتال ایکوپ ہوئے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں پہ پیشنٹ آئے وہ پیشنٹ وہاں پہ ہی ٹریٹ ہو شکریہ دیمور سلیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے